اسلام علیکم سیون پوائنٹ نیٹورک کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں جوانی پارٹی کی نظر کرتی ہے اور ہمیشہ ایک ایکٹیف ورکر ہونے کا کردار ادا کیا ہے تحریک نجات ہو یا کرز اتارو ملک سوارو تحریک ہو یا جس بحالی کی تحریک ہو وہ ان سب تحریکوں میں پیش پیش رہے حتیٰ کہ پرویز مشرف دور میں وہ اپنی پارٹی کے خاطر جیل بھی گئے مگر رمضان جانی نے کسی چیز کو بھی پارٹی سے وفاداری اور قائد میاں محمد نواز شریف کی محبت کی آڑی نہیں آنے دیا رمضان جانی عرصہ تین سال سے گردوں کے آرزہ میں مبتلا ہیں ہر دو دن بعد ڈالیسز کروانا پڑتا ہے علاج مالی جی کے سلسلے میں دکان مکان اور تمام کمتی ساز و سمان تک بگ گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی پورسانے حال نہیں نونلی کی کارکن محمد رمضان جانی بستر مرک پر کسی مسیحہ کے منتظر ہیں قائد نواز شریف وزیراعظم شباز شریف وزیراعظم پاکستان قائد محترم مریم نواز صاحبہ وزیراعظم پنجاب السلام علیکم قائدین میں پاکستان مسلم لیک نواز کا درینہ ساتھی کارکن ہوں دو ہزار نو سے میمبر سبائی کانسل پنجاب ہوں طریقے نجات ہو طریقے کردتار و سمارو ملک ہو یا مشرف کی عامریت ہو میں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کے ساتھ رہا جنرل ایکشن میں جس کو بھی میرے قائد میاں نواز شریف نے شیر کا نشان راڈ کیا میں ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا الحمدللہ اچھا کاروبار تھا سب کچھ سٹھتا لیکن عرصہ دو سال قبل اچانک میرے بلیڈ پیشر ہائی ہوا اور میرے گردوں کا اٹیک ہو گیا اب میرے گردے ہفتے میں دو بار واش ہوتے ہیں سب کچھ اپنی بیماری پر لگا دیا اب میں مالی طور پر بھی غیر مستقم ہو چکا ہوں آپ قائدین سے میری پردور اپیل ہے کہ میری مالی مدد کی جائے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے بہت چھوٹے ہیں اوپر اللہ پاک ہے نیچے آپ لوگ قائدین ہیں میرے علاج مالجے اور میرے بچوں کی چھت بھی نہیں کرائے ایک مکان ہے اپنا مکان بیچ کر علاج پر لگایا حل مکان کوشش کی کہ میں صحیح ہو جاؤں لیکن جو رب کی رضا ہے وہ میری رضا ہے آپ قائدین سے میری بھرپور اپیل ہے کہ میری مالی مدد کی جائے مجھے سپورٹ کیا جائے میں آپ کا ورکر ہوں آپ کی امداد کا منتظر ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور توقیر میں اور اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو صدا سلامت اور خوش رکھے و سلام مزید خبروں اور اپ ڈیرز کے لیے دیکھتے رہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک